اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب پھولی سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور گرمیوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے کیونکہ ہم تو گرمیوں کو انجوائے کر رہے ہیں یہاں پر جی آج بھی موسم بڑا پیارا تھا یعنی کل ہم لوگ گئے تھے اور موسم بہت اچھا تھا سردن ہی پروگرام بن گیا چلو بچوں کو لے جاتے ہیں پارک یہ ایک پارک ہے جی یہاں پر لوکن میں تھا سینٹ کیتھرین پارک اور نام میں اس لیے یہاں منشن کر رہی ہوں کیونکہ مجھ سے بہت سے لوگوں نے یہاں رہتے ہیں انہوں نے ٹک ٹاک پر پوچھا تھا تو میں نے اس لیے یہاں پر بھی نام منشن کر دیا یہ میری واپسی کی ویڈیو ہے جو میں نے سٹارٹنگ میں لگا دی تھی کیونکہ یہاں ویو اور رستہ بہت پیارا تھا لیکن سٹارٹنگ میں ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکی تھی تو میں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں انڈنگ بھی کر کے سٹارٹ میں لگا دیتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے اوکی جی یہاں پر ہم آگئے تھے پارک اور یہ سامنے آپ کو سارا نظر آ رہا ہوگا یہاں کافی زیادہ رش تھا بہت زیادہ گیترنگ تھی کیونکہ یہاں پر گیترنگ ہوتی ہی ایسی جگہ پر تابع جب آپ کا موسم بہت اچھا ہو خوشگوار موسموں اوپر بادل دیکھے ہیں ایسے نہیں لگتے ہی کارٹونک بادل ہوتے کہیں بادل کہیں کہیں بادل مزے مزے سے تو جی یہ ساری پارکنگ ایریا تھی ایک سائٹ پر اور دوسری سائٹ پر یہاں پر بھی کافی کھلا ایریا تھا اور اس کے اس طرف سارے یہاں پر اس لیے زیادہ یہاں پر رش اس لیے تھا کیونکہ اس طرف لگے ہوئے تھے بچوں کے جھولے وغیرہ لگے ہوئے تھے بچوں کے تو بچے زیادہ تر ادھر ہی تھے اور اس کے دوسری طرف بھی کافی کھلا گراؤنڈ تھا وہ میں آپ لوگوں کو بعد میں آگے چل کے دکھاؤں گی تو یہاں پر لوگ اپنے چھوٹا سے پکنک سپارٹ بھی بنا لیتے ہیں پکنک بھی کرتے ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا ویلز لگے ہوئے تھے کوئی مجھے کچھ بتا رہا تھا اس کے بارے میں کوئی مجھے کچھ کہہ رہا تھا کہ جیسے انرجی جنریٹ ہوتی ہے یا کچھ بنا ہوئے تو اگر آپ لوگوں کو بتاؤ تو مجھے ضرور بتائیے گا گوڈ فور انفرمیشن گوڈ فور نولیج ساری تو یہ ہے انٹرنس جہاں سے سارے جہاں پر جھولے اور بچوں کے لگے ہیں میں سونگز لگی ہوئی ہیں سلائیڈ لگی ہوئی ہیں تو بچے یہاں پر کافی زیادہ بچے تھے آلرڈی اور دھوٹ نکی ہو تو یہاں پر تو ایسے ہی لوگوں کو اپنے آپ کو ٹین کرنے کا تو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے ہماری طرح کہ نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں ہم لوگوں کے ہوتا جی وائٹ سکن ہونی چاہیے وائٹ سکن ہونی چاہیے وائٹ سکن ہونی چاہیے وائٹ نکرین جو ہوتی ہیں کام شیلا کام شیلا کام شیلا نہیں کی تھی کلپنگز میں میں نے کہا کہ چلیں آپ لوگ بھی سننے جو شور شرابہ یہاں پر ہو رہا ہے اچھا لگتا نا باہر کا شور بھی سننے نا ویڈیو میں یہ بناوا تھا میز گول چکر سے پتہ نہیں ایک اور ورڈ بھی اپیکل اس کا لے رہی تھی نام تو بڑا اچھا بناوا تھا ایزی سا تھا لیکن اتنا ایزی بھی نہیں تھا بچے پھر بھی آپ بھاگ دوڑ کرے تھے ان کو سمجھ آگئی ہوگی کہاں سے کہاں جانا ہے کہتے ہیں اس کی اپوزٹ ڈیریکشن میں جائیں تو آپ جلدی پہنچ جاتے ہیں تو جی ہم لوگ یہاں پر آئے تھے کہ ہم بھی اندر جا کے فلمنگ کرتے ہیں کدھر تک جانا ہے اور کیا اس کا اینڈنگ پوائنٹ بنے گا تو جی اس کا اینڈنگ پوائنٹ یہاں سامنے ہے ابھی آپ کو نظر آجے کہ جہاں پر بچے چڑے ہوئے تھے اوپر وہاں تک پہنچنا ہے بچے تو پہنچ گئے تھے بھاگ کر ہم لوگ نہیں گئے تھے ہمارے بچے نہیں پہنچ گئے تھے کیونکہ وہ بہت چھوٹے ہیں تو میں جس سائٹ پر بھی جا رہی تھی وہ سب بند ہی تھا وہاں سے تو جی اب اس سائٹ پر آئی تھی اب آگے جل کے دیکھیں میرے شد کیا بنتی ہے ہر طرف انہوں نے چھوٹے چھوٹے وہ نیٹ لگا کے انہوں نے بند کی ہوئے تھے یہ ایک یہ ہوئے تھا مزہ آتا ہے آپ کو ایسی جگہ پر آپ جاؤ تو لیکن ہم لوگ تو خیر رستہ اوپر سے دیکھ ہی رہے تھے کہ کہاں سے اوپر ہیں کہاں سے جائیں یہ بھی سامنے سے کلوز تھا اور مجھے لگا تھا کہ یہاں پر ہوگا کیونکہ پتے اس طرح سے آگے انہوں نے پہنکے ہوئے تھے تو بڑا اچھا خیر بہت وہ سامنے سینٹر پوائنٹ تھے جہاں پر وہ بچے چڑھے ہوئے تھے اوپر وہاں تک آپ نے گول گول گھوم کے پہنچنا تھا اور یہاں ہمارے بچے اوپر چڑھ گئے ہیں جا کے یہ سب سے ٹاپ ہیل تھی یہاں پر جہاں سے آپ کھڑے ہو جو تو آپ کو پورا پارک کا جو ویو ہے وہ نظر آتا ہے تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو بھی پورا ویو دکھا دیتی ہوں سو یس یہ راہ اس کے دوسری طرف یہ بہت زیادہ کھلا گراؤنڈ بنے ہوئے تھے یا آپ کہہ لیں کھلا ایڈیا انہوں نے ایسے چھوڑا ہوا تھا لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا کیونکہ ساری ایکٹیوٹیز بچوں کی ادھر ہی تھی تو بچوں کا ظاہر انٹرسٹ ادھر ہی ہوتا ہے جھولے جہاں پر ہوں اسی طرح فینکس پارک بھی ہے یہاں پر بہت 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 بڑا پارک ہے یہ کہتے ہیں یورپ کا سب سے بڑا پارک ہے وہ لیکن وہاں پر کوئی جھولے وغیرہ نہیں ہے صرف گراؤنڈ بنے ہوئے ہیں واکنگ ٹریکس بنے ہوئے ہیں کہ آپ ہاں پر واکنگ کر لیں یا پھر آپ جا کے بال فوٹبال کے ساتھ بچے کھیلے ٹینس کھیلے اس طرح کی ایوڈیا ایکٹیوٹیز جو ہوتی ہیں جو آپ ایسے گیمز ہوتی ہیں وہ کھیل سکتے تو جی یہ اپنے ہی بچے ہیں جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ ان کو نیچے لے کے جا رہے تھے یہاں پر بڑی پیاری سی واکوے بناوا تھا میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں یہ بناوا تھا جی وہ واکوے بہت ہی زبدست لگ رہا تھا شیڈز کے ساتھ یہاں پر پیچرز بھی لی جا سکتی تھی لیکن اگر آپ ویڈیو بنا رہے ہو تو پھر پیچرز تو مشکل ہوتا ہے بچوں کے ساتھ تو ایک ہی کام ہو جائے تو بڑی بات ہوتی ہے تو یہاں آپ لوگ جہاں رہتے ہیں جو یورپ میں رہتے ہیں آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ جو یہاں پر رہتے ہیں آئرلینڈ میں اور کون کون سی ایسی جگہ ہے یہ دو تین میں ہی نہیں ہوتے بچوں کو لے جاؤ اور اس کے بات پھر سردیاں شروع ہو جاتی ہیں کہیں پر بھی آیا جایا نہیں جاتا اب آگے سے میری ریکارڈنگ ہو جائے کہ بند آپ لوگ سنیں گے اصلی 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 سیلا ٹونٹی پر کر رہے ہیں where is ٹونٹی good where is ٹونٹی okay where is 15 15 no where is 15 سیلا ٹونٹی yes where is one 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 no one no 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 dish بڑا اچھا سائے بچوں کا بناوا ہے today's date is date month or week this side اس کی جس سرف سے ہم road cross کر کے آئے ہیں اس طرف سارے جھولے لگے ہیں اور اس طرف جو ہے پورا ایک گراؤنڈ ہے ہاں جی پورا گراؤنڈ ہے ایک دو ٹریکس بنے ہوئے رننگ جوگنگ کے لیے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے زلی یہاں پر کوئی ہے بھی نہیں بالکل خالی ہے کوئی بھی نہیں ہے تو ہم بھی یہاں پر شیٹ میں آگے کھڑے ہو گئے تھے تو بس ہم واپس ادھر ہی جا رہے ہیں بس میں یہاں پر اپنے ویڈیو کا کرتی ہوں آپ لوگ دیکھیں انجوائے کیجئے گا اور تھمز اپ ضرور کیجئے گا لائک کمنٹ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا میرے چینل کو جنہوں نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسے مزے مزے کی ویڈیوز اور رسی پیز میری ملتی رہے دیکھنے کے لیے میں اپنا انسٹرگرام کا بھی اور ٹک ٹاک کا بھی جو لنک ہے جو نیم ہے وہ آپ کو میری ڈسکرپشن مل جائے گا جائے مجھے فالو کریں ڈی ایم کیجئے کچھ پوچھنا ہے کوئی بات کرنی ہے لائیو آنے کے لیے کہنا ہے تو ہم ادھر ضرور لائیو آسکتے ہیں کیونکہ مجھے ایک دو ریکویسٹ آئی ہیں لائیو آنے کے لیے لیکن میں چاہتی ہوں جب زیادہ ریکویسٹ ہو جائیں تو پھر میں انچاللہ لائیو آنگی سو ایس اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ